بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپل پارٹی کے مرکزی رہنمہ اور وفاقی وزیر خورشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ جلد وفاقی قابینا میں تجویز پیش کروں گا کہ ملک میں سرکاری ملاسپین کی تنخواہ میں تیس سے پینتیس فیصد اضافہ کیا جائے اور مزدور کی مہانہ جو عجرت ہے اس کو کم سے کم پینتیس ہزار پر مقرر کیا جائے ان کا یہ کہنا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تنخواہیں بڑھانا ہوں گی اور موجودہ حالات میں تو یہ اور ضروری ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہید ذلوکار علی پھٹو نے عوام کو پرچی سے مستقبل بدلنے کا حق دیا اس دور میں کورے جیلوں اور پھانسیوں نے جس جمہوریت کو جنم دیا ہے آج اس جمہوریت کو خطرہ ہے اداروں کے ڈکراؤں سے ملک اور کمزور ہو رہے ہیں اس پر سیاسی قوتوں کو سوچنا ہوگا اگر ہم نے پارلیمنٹ کو طاقتور نہ اپنایا تو عوام کبھی طاقتور نہیں بن سکیں گے اور ملک کے چار فیصد سرمایہ کار چھانوے فیصد عوام پر حکومت کرنے لگیں گے سیاسی دانوں کا فرد ہے کہ وہ عوام کو طاقتور بنائیں اور ان کا پیٹ بھریں اور ان کے مسائل کو حل کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم کا راستہ ترقی کا راستہ ہے اور جہارت کا راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے آج ہم سے ایمے پاس لوگ بھی نوکنیاں مانگنے آ رہے ہیں ہم نے قوم کو چوکدار نہیں بنانا